بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام قضوہ ہند پیر پنجل سرکار کی نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشنگوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ جو چیز لگاؤ گے وہ ہی کاتو گے اچھے کاموں کے نتیجے اچھے برے کاموں کے نتیجے برے ہوتے ہیں غلام ملک میں لوگ قبریں بھی نہیں بنوانا چاہتے ایاز سادے گلتی سے نواز شریف کا نام لے بیٹھا ایوان تالیوں سے گونج اٹھا شباز شریف بھی ہنسنے لگا الیکشن کب ہوں گے اس دیفوں سے بھنچال آنے والا ہے یہ حکومت جان چھڑواتی پھرے گی ان کی حکومت اب بچنے والی نہیں ہے ایک اینٹ کی مار ہیں یہ سب ان کی حکومت ایک اینٹ سے گرائی جا سکتی ہے تینوں مسلح فواج کے سربران خان سے ملاقات کی علی محمد خان نے عمران خان کے لئے شاندار اشار پڑھے اکیلے نے سارے ایوان کا مقابلہ کیا اسلام آباد میں دوڑیں لگ گئیں نواز شریف کا نیب سے رجوع تم اپنا پلان بنا کر گئے ہو ہر ادارے کو چکمہ دے کر بار بھاگ گئے ہو اداروں کو بھی چکمہ دینا آتا ہے تمہیں لگتا ہے ادارے بھول گئے ہیں اداروں کو سب یاد ہے تم سنبھل کر رہو نیب کی پکڑ دھکڑ شروع پشاور میں بڑے جلسے سے کیا سرپرائز ملا پاکستان میں سکھوں کے گردوارے پر جہاں مسلمانوں کی افطاری اور باجماعت نماز ادا کروائی گئی بکاری حکومت کو پہلا آرڈر مل گیا فوج مخالف ناروں سے غریز کیا جائے پی ٹی ایرکان کیف اسطیفے اور بڑا فیصلہ سپریم کورٹ میں سازشی خط بھی بھیج دیا گیا قاسم سوری نے خط پہنچا دیا پاک فوج کے خلاف پروپاگنڈ حلف برداری میں آرمی چیف نہیں گئے شباز شریف کی کمر میں درد ختم ہو گیا پہلے اس کی کمر میں ہر وقت درد رہتا تھا قوم امریکی ایجنڈوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تم سن لو تم سب کو اتار دو جو اکیلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا سایہ ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے بھارت اسرائیل برطانیہ امریکہ سب کی بولتے بند بھی کرے گا ان کو موں کی کھانی پڑے گی سب کا ایک کپتان عمران خان وشنگٹن میں بھی عمران خان کے متوالے اٹھ کھڑے ہوئے ساتھ قائدہ مجسمہ بھی تھا شباز شریف کا طالب علمو کو لیپ ٹاپ دینے کا اعلان طالب علمو کا رد عمل کے ہمیں لیپ ٹاپ نہیں چاہیے تم امپورٹٹ حکومت واپس کرو پیٹرول کی نئی قیمتیں کیا ہوں گی ان کی کوشش ہے کیسے بھی کر کے عمران خان آؤٹ ہو جو مرضی کر لو عمران آؤٹ نہیں ہوگا پیٹرول ایک سو ساٹھ روپے ہوگا ڈالر بھی بڑھے گا پیٹرول کی قیمت پاکستان میں کم نہیں ہوئی پیٹرول پر پبندی لگی ہے ساپ بیٹھا ہے اس کو ہٹا دو سب ٹھیک ہوگا جماعت مزید تگری ہوگئی شاباش عمران خان تم نے بڑے بڑوں کو بے نکاب کر دیا پوزیشن جیت کر بھی ہار گئی عمران خان کے جانے کے بعد توفانی کمانڈو کانفرنس جنرل باجوان عمران خان کے خط پر مدد کیوں نہیں کی پاک فوج کا بیان سامنے آ گیا پاک فوج لے سب کو کچل دینا ہے شباشف کی حکومت کتنے دن رہے گی ان کے معاملات چلتے دکھائی نہیں دے رہے یہ حادثاتی طور پر آئے ہیں حادثاتی طور پر جائیں گے بیکاری کو اس کی آقا کا پہلا حکم آ گیا پاک فوج زندہ بعد کی بلاول گرانے کا امریکہ اور اسرائیل کا خطرناک منصوبہ مرد مجاہد سلک توڑ دے گا پھر عالمی جنگ لگ جائے گی وہ بہت بڑا شیر ہوگا کسی بھی وقت ریڈیو موبائل فون آن تک ہو کسی بھی وقت یہ خبر مل سکتی ہے چین نے تیوان حضم کر لیا تیوان پر قبضہ کر لیا ہے کسی وقت یہ خبر بھی آ سکتی ہے ہم ریڈیو پاکستان تیلی سے بول رہے ہیں کبھی بھی پاکستان اور چین بھارت پر قبضہ کر سکتے ہیں موڈی نے غلط خہانی بنا رکھی ہے انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے وچارے کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو کرمنل ثابت کر رہے ہیں رس ایس کنٹرول کرو یا تین سو ستر واپس لو یا پھر تم سے دلی گئی بمبئی بھی گیا اب تمہارے چھوٹی ہونے والی ہے تم قیامت تک یاد رکھو گے فوج کا سخت نوٹس اندرونی برونی معاملات سے نپٹیں گے سابقہ نون لیگ کے کارگنوں نے پردہ فاش کر دیا سابقہ نون لیگ کے کارگن پی ٹی آئی سے مل گئے پرویز الہی کے سوال پر کاف لیگ کے ممبر نے راز بتا دیا اس کا حازمہ بھی درست ہو گیا شباز شپ کا پہلا دور ہے کراچی عمران خان کے لئے عوام کی دعائیں انشاءاللہ اس عدالت سے عمران خان کو انصاف ملے گا سب کا ایک کپتان عمران خان عمران خان کے متوالے بھنگڑے ڈال رہے ہیں امریکہ میں بھی بھنگڑے ڈال رہے ہیں پشاور میں عمران خان کے تاریخی پنڈال سج گیا عمران خان نے نون لیگ کا جینہ محال کر رکھا ہے عمران خان کراچی میں بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد لاہور میں بھی جلسہ کریں گے لندن میں بھی تاریخی جلسہ نواز شف کے گھر کے سامنے چور چور کے نعرے پاکستان سمیت بھارتی اداکار بھی کپتان کے ساتھ خان کے ساتھ ہیں عمران خان کی بطور وزیراعظم آخر ملاقات میں کہا سمراجی حکومت امپورٹٹ حکومت نامنظور ہے عمران خان نے آخر میں کہا کوئی رہے تو نہیں گیا جس نے میری مخالفت نہ کی اور روسی صدر کا شباز شریف کیلئے پیغام امریکہ سے ایک جذباتی بتا آ گیا عمران خان کے انصاف کے لئے لوگوں نے مقام مکرمہ میں دعا کی اور مقدم اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا شابش عمران خان تم نے بڑے بڑے غداروں کو بے نکاب کر دیا صاحب عالمی غداروں کو بھی بے نکاب کر دیا عمران خان کو امریکہ کی بات ناماننے کی سزا دی گئی شباز شریف اور حمزہ شباز دونوں صلاح کر رہے ہیں کہ بیٹا تھوڑا یاشی کر لیں وزیراعلا بن جا اور مزے کر چاہے ہر جگہ بارش آتا ہے پانی آتا کی تقریر کرتا رہنا پوزیشن میں پھوٹ شباز شریف پھنس گیا امریکی سازش کو بریک لگ گئی شباز شریف کے یاشی کی پرواز شروع ملک بر میں گرفتاریاں چھاپے شروع دمکیہ میز مراسلے کو سرٹیفائی کرنے کا فیصلہ قاسم سوری کا ایوان سے تاریخی خدا بہت بڑی آفت اپوزیشن پر پھوٹنے والی ہے ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک جنگ میں شہید ہو گئے حضرت جبریل نے وہ دانت مبارک اٹھا کر ان کی اطیلی میں رکھ دی تو حضرت جبریل علیہ وسلم نے کہا یہ مجھے دے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے کام کے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ دانت مجھے دے دو تو نبی کریم نے کہا یہ میرے کام کے ہیں کسی نے نبی کریم سے پوچھا یہ کس کام کے ہیں تو نبی کریم نے فرمایا کہ آخرت میں آپ کی امت نے اللہ کی نمازدار نہیں کی نافرمانی کی قوانین توڑے تو نبی کریم اس وقت وہ دانت سامنے رکھ کر بولیں گے کہ آپ کے بندوں نے میرے دانت توڑے ہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں اور آپ بری امت کو بھی معاف کر دو جنہوں نے آپ کے قوانین کی نافرمانی کی ماشاءاللہ کتنی پیاری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی معاف کروا دیا اور دانت توڑنے والے کو بھی معاف کروا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت مہربان تھے امت کی بکشش کے لئے اللہ سے دعا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت مہربان تھے امت کی بکشش کے لئے اللہ سے دعا کی بہت بڑی وائرس کرونا سے بھی زیادہ ہوگی بھارت کے اندر گھس جائے گی سب سیدھے ہو جائیں گے سب دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور چیز سستی ہوگی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو مہنگی ہو یہ دجال کا منصوبہ ہے پاکستان میں انہوں نے پہلے ایم اینے خریدے اب ایم پی اے خریدیں گے نواز شف اب بوام کو دانہ ڈالے گا عمران خان کشمیر کے معاملے کو ٹھیک کرے گا کشمیر کی ازادی ہوگی یہ بات سنجیدہ ہے عمران خان اب شناس ہے قوم کے لئے مسیح بنے گا ناظرین نکرہ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بیعت پسند آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی مزید ایتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے پروگرام گزوائید بیر پیجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ایڈیا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی